دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے تو جو بھی رابطہ کرے گا بات کرے گا اس میں خیر ہی خیر ہے اور یہ تو مطلب کسی بھی حال میں مطلب گناہگار بھی اللہ کو پکارے گا تو اس میں خیر ہے کوئی بھی انسان اللہ کو پکار رہا ہے بس یہ اللہ کو پکار لینا ہی خیر ہے ناشکرہ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو خیر ہے گناہگار بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اس میں خیر ہے لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار کی دعا اور ناشکرے کی دعا ان دونوں میں فرق ہے مطلب اللہ سے یعنی اللہ سے ہمارا رشتہ ہماری کوشش ہو اور بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ جیسے شکر گزار کا رشتہ ہے مطلب مثال کے طور پر یعنی جو مشکل جس مشکل سے میں دوچار کیا گیا ہوں اللہ سے مطلب پہلے اس بات کا اعتراف کیجئے دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے کیا جائے یا اللہ یعنی پہلے ہم یہ سوچیں یہ غور کریں کہ اس مسئلے میں میرے اپنا کیا ہاتھ ہیں یہ میرے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے جب یہ خیال آئے گا تو استغفار ہوگی استغفار ایک دعا ہے اس کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی جب یہ خیال آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کیا جا گیا یا اللہ اس کے اندر کوئی خیر ہے وہ مجھے اس کے اندر جو خیر پھر وہ شکر گزاری والی نفسیات ہوگی اور پھر یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ مطلب جیسے وہ بات ہے نا کہ مطلب اس نے مجھے جس حال میں رکھنا پسند کیا میں نے بھی وہ قبول کیا لیکن اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ مجھے آسان کر دے یہ کام اب تیسرا لیول ہے کہ اب اللہ سے کہا جائے کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دیجئے اس میں میری مدد کر دیجئے اس میں مجھے مطلب راستہ دکھائیے مطلب ہم تو بہت کمزور ہیں ہم سے تو مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں اس امتحان سے نکال لیجئے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مشکل میری لائف میں آئی ہے اس کو جیسے اس میں کہیں میرا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ساری صورتحال تو جب یہ خیال آئے گا تو آجزی پیدا ہوگی اور اس تغفار کی کسرت ہوگی پھر دوسرا یہ احساس کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی جب یہ احساس پیدا ہوگا تو شکر کا احساس پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم خیر بھی نہیں سمجھ سکتے اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم قرآن سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے تو یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے اس مشکل صورتحال میں اللہ ہی ہماری مدد کرے یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دیجئے اس امتحان میں خیریت سے گزار دیجئے اور اس میں بس آپ ہمیں سہی راستہ بتائیے ہمیں تو جیسے اس کی مدد چاہیے اس سے آسانی چاہیے وہ تیسری تو اب یہ جو دعا ہے یہ جو سائکی ہے یہ شکر گزار کی سائکی ہے تو اللہ سے ہم جیسے ایک ناشکرے کی نفسیات یعنی ناشکرہ بھی اگر کوئی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے گناہگار بھی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بات ہے اللہ نے تو سب کو پکارنے کا اللہ تو سب کا ہے اللہ تو کافروں کا بھی رب ہے وہ اپنا رب نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ تو ان کا بھی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے تو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ فریاد ہم اس سے کریں لیکن اس میں ناشکری نہ ہو ناشکری اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن پر ناراض ہوتے ہیں اللہ سے شاکی ہوتے ہیں اللہ سے یا اللہ میں نے کیا کیا تھا مجھے ہی کیوں کیا ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا یعنی اللہ نے جو سچویشن عطا کی ہے اس کے اوپر اللہ سے جیسے ناراض ہیں بعض لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ان کا اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم پہلے دعا مجھے کسی نے پرابلمز جیسے انہوں نے بتایا اب یہ بھی وکٹم مائنڈ سیٹ ہے تو میں نے کہا بیٹا آپ دعا کرتے ہیں اس نے کہا سر میں پہلے کیا کرتا تھا اب میرا دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے کا میں دعا کیوں کروں تو پھر وہ ایک اور جو دماغ میں مسئلہ بیٹھا ہوئے لوگوں کے کہ جیسے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا سنتا نہیں میں نے کہا اللہ تو سنتا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ مانتا نہیں ہے مطلب تم دعا اللہ کو ڈکٹیشن دینے کا عالی نہیں ہوتا ہم اللہ سے وہ مانتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں پسند آتا ہے اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے دیکھیں آپ نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے فلانی لڑکی سے شادی کرنی ہے اللہ نے نہیں دی لڑکی اللہ نے کہا نہیں اس لڑکی سے تو تیری شادی نہیں کراؤں گا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا آپ اللہ سے ناراض ہوگے فلانی لڑکی سے میری شادی کیوں نہیں کرائی آپ سے میں اب دعا ہی نہیں کروں گا میں ناراض ہوں اور دعا کو قبول کرنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے دعا ڈکٹیشن نہیں ہوتا اللہ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے غلام مالک کو ڈکٹیشن دے رہا ہے یہ کہاں مطلب اپنا مقام ہمیں پہچاننا ہے تو اللہ سے دعا کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنے گا جس حالت میں بھی وہ اس کو پکارے گا تو پھر اس کے بعد اللہ کبھی مطلب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ اللہ دے گا اور کس وقت بہتر ہے کس حال میں بہتر ہے وہ تب دے گا وہ سکتا ہے بھی نہیں بعد میں دے اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ دے گا تو اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا اور اگر مجھے یہ نہیں دے رہا تو اس سے بہتر کچھ اور دے گا اور ہر دفعہ پکارنے کے نتیجے میں کوئی عجر میرے لئے آخرت میں بھی محفوظ کرے گا تو لوگ تو مطلب بجائے اس کے کہ اللہ کا یہ احسان مانگیں کہ آپ نے ہمیں مستقل پکارنے کی اجازت دے رکھی ہے مجھ جیسے ناہل کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کو پکارتا رہوں کہاں آپ کہاں میں اس بات پر بجائے اس کے کہ میں اس کا شکر ادا کروں میں الٹا اس بات پر ناراض ہو رہا ہوں کہ میں دعا مانتا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے وہ تو سنتا ہی نہیں یعنی کوئی میری عقل ہے یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور ہمیں چیزوں کو اسی طرح دیکھنے کی توفیق دے جیسے کہ دیکھنا چاہیے آج کل ایک یہ آئیڈیا بہت پاپیڈر ہوئے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ولنربل ہونا چاہیے کہ اپنی پرابلمز اور یہ فرینڈشپس اور اس میں کافی ہوئے کہ ضرور شیئر کریں اپنی پرابلمز ایک دوسرے سے کیونکہ اسی سے پھر ایک پلوسنس آتی ہے تو یعنی ہمارے دین کا اس چیز کے بارے میں کیا ہے کیونکہ ہمیں تو نیندی اللہ سبحانہ وتعالی سے شیئر کرنی چاہیے اپنی پرابلمز